یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان پاور میں تو انڈیا کے اندر یہ ایک بات چل رہی تھی کیونکہ جی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے تو اس سے بات کرنا آسان ہے کیونکہ انڈینز بھی سیویلینز سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ سم ہو نرندرہ موڈی نے ایک ایسا ڈیپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل پتہ کھیلا کیونکہ انہوں نے کشمیر کا وہ سٹیٹس بدل دی اور پاکستان مزید بیک پورٹ پہ کر دیا اس سے پہلے سرجیکل سٹائک والی بات بھی ہے اب نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے کہ جی ہاں جی یہ ہمارا فرنٹ من ہے فور رننگ دی شو ان پاکستان اینڈ فور فورن پاکستان آپ کو کیا لگتا ہے نرندرہ موڈی نواز شریف صاحب کے گھر گئے تھے دوہزار پندرہ میں آپ کو لگتا ہے کہ نرندرہ موڈی نواز شریف کو کچھ سرپرائز دے سکتے ہیں پولیٹیکل کوئی ڈیپلومیٹک کسی حوالے سے اور پھر وہ نواز شریف کو ایک مشکل میں ڈال کے کہیں کہ آئیں میرے ساتھ ٹیبل پہ باتیں آپ نواز شریف کے ریٹرن اور انڈیا کے ساتھ نومالیزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ اگر بنگلہ دیش سے پاکستان کروڈر بن جاتا تو انڈیا ضرور اس کی بات اس کا حصہ بنتا بڑی امپارٹن سٹیٹمنٹ ہے جی بہت بڑی امپارٹن سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے کہ ایک خاص جو ہے نا اس میں دو طرح کی میسیجز ہیں ایک تو جو ایک ریگرٹ فیل کرنے والی بات ہے کہ جو کچھ ماضی میں جس طرح کی پالیسیاں پاکستان میں اپنائی جاتی رہی ہیں ان کو ڈیسان کرنے اور ان پر ایک طرح کا تاثف کا اظہار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جڑی ہوئی ہے کہ فیوچر کے بارے میں کچھ ہوپس جو ہیں نا وہ موجود ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے بیان کی ہے نا دیکھیں یہ میں نہیں سمیتا کہ نارندر مہدی کو کسی بھی طریقے سے کوئی اس طرح کی ان کے ساتھ ٹرک کرنے کی یا گین پلے کرنے کی طریق ہے میں سمیتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کی جو ریلیشنشپ ہے وہ اب جس نیچ پہ ہے جس جگہ پہ پانچ چکی ہے اس پہ انڈیا کے لیے یہ کوئی بہت زیادہ امپارڈنٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کسی ٹرک میں لا کے تو کسی طریقے سے جو ہے وہ پیس پراسس کے اندر لے کے آئے کیونکہ اس کی وجہ سے انڈیا کے کوئی بہت بڑے بڑے کوئی امپارڈنٹ کوئی پراجیکٹ جو ہیں وہ رکے ہوئے نہیں ہیں کہ یہ کر کے تو اس کی طریقے سے یہ ہو دائے گا یہ اس کے برعکس ہے تو ایسے نہیں ہوگا میرے خیال میں جو انڈرسٹینڈنگ جو ہے ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ اس وقت نواز شریف اور نارندر موڈی کے درمیان تھی وہ اب بھی برقرار ہے اور نواز شریف نے اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کو بنیاد بنا کے تو موڈی صاحب یہ فرض کر سکیں کہ انہوں نے کسی طریقے سے اپنے موقف میں ہے یا کسی ایٹیچیوٹ میں کوئی تبدیلی کی جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ظاہر ہے پاکستان کا ایک انٹرنل معاملہ تھا جس میں ان کو ٹاپل ڈاؤن کیا گیا وکٹرمائز کیا گیا ایکزائل کیا گیا تو ان میں سے کسی چیز میں بھی تو نواز شریف جو ہے اس نے کہیں بھی اپنی پالیسی پہ کوئی تاثب کا احزار نہیں کیا کہ میں نے کیوں ملاقات کی تھی یا کیا کیا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اس طرح کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ انیشیٹیو لیں گے چونکہ ان کو اس چیز کا بہت برے طریقے سے احساس ہو چکا ہے کہ یہ پاکستان کے مسائل کا جو ہے وجہ کیا ہے اور اس کا حال کیا ہے وہ جو بات انہوں نے کی کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی کر کے دنیا کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہیں کر سکتے اس بات میں بڑا ایک وزڈم ہے ہے بہت بڑا وزڈم ہے چونکہ آپ کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ دیکھیں وہ ہمیشہ شروع پڑوس سے ہوتی ہے اگر آپ پڑوسیوں کے ساتھ اپنے معاملات ریزار نہیں کر سکتے تو انٹرنیشنل کانفلیٹس آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے چہر رہے ہوتے ہیں ان کو ریزار کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کو ایک اس طرح کا احساس ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ایز ای میٹر اف پرنسپل اگر ہم دنیا میں آمن قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آمن سے رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اور انہوں نے لفظ پڑوسی جو استعمال کیا اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ کلیریفائی نہیں کیا کہ انڈیا لیکن اس سے مراد انڈیا اور افغانستان آج کل دونوں بلکہ ایران بھی آپ جو ہے وہ اس میں لا سکتے ہیں کہ یہ سب شامل ہیں اور یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر قسم کی خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی کہ اپنے قریب ترین تین پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر ایٹ وار نہیں تو کم از کم اس سے کم سطح کی ایک جو ہے نا گرمی سردی میں نہیں ہے تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف کے بس بارہ مہینے ہیں یا نو مہینے ہیں اور ان کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف جو ہے اگر وہ جس طرح اسٹبلشمنٹ نے عمران خان کو جو ہے نا وہ دیوار سے لگا کے بے بس کر دیا تھا فاران افیرز پہ اور اس نے مکمل طور پہ آتھ کھینج لیا تھا کہ اس کا کوئی تعلق بھی ہے فاران افیرز کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح جو ہے وہ نواز شریف اب حکومت کرنا چاہیں گے چونکہ یہ ان کا حکومت میں غالباً موسٹ پراببلی آخری چانس ہے اور اس آخری چانس میں بھی اگر وہ اپنی مرضی اور اپنے ویجن کے مطابق وہ اقدامات نہیں کر سکتے جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے انیویٹیبل ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے اور اس کا جو جو ڈیڈ لاک ہے ریجنل اور انٹرنیشنل پورمز پہ اس کو توڑنے کے لیے تو پھر اگر اسٹیبلیشمنٹ ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ نہیں جی آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے یہ معاملات نہیں کر سکتے اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو اتنی تیزی سے نہیں کر سکتے جتنی سے آپ کر رہے ہیں جیسے کہ پہلی بار ان کے ساتھ ہوا تھا یہ دیکھیں اندر کی رپورٹس جو باہر آئی تھی کہ اسٹیبلیشمنٹ نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بال کرنے کا جو جس سطح پہ آپ لے جانا چاہتے ہیں ہمیں بھی یہ ہماری بھی خواہش ہے لیکن یہ ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ سٹیپ بائی سٹیپ بارگیننگ ہوگی کہ ہم ایک سٹیپ اٹھائیں گے تو اس کے جواب میں ہم ایک چیز مانگیں گے دوسرا سٹیپ اٹھائیں گے تو اس طرح تو ہم پھر جو ہے اگر ہم پہلے ہی سارے سٹیپ اٹھا لیتے ہیں اور اپنے سارے پتے پھینک دیتے ہیں تو پھر تو ہمارا معاملہ نہیں چلے گا یہ ایک وجہ تھی جس پہ نواز شریف ورسز اسٹیپلشمنٹ ایک سیچویشن جو ہے وہ کانفلیکٹ میں چلی گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دوبارہ چانسز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیپلشمنٹ کے اندر مجھے کوئی بہت بڑی ریڈیکل تبدیلی نظر نہیں آ رہی لاسٹ ٹائم جو ہے جو لاسٹ چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کے زمانے میں اس کے آثار زیادہ نظر آ رہے تھے کہ وہ کئی جو ہے اس سطح پہ کوئی بڑا بولڈ سٹیپ لینے کی پوزیشن میں ہیں لیکن اس دفعہ کی جو اس وقت کی جو ایک پوزیشن ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا ہو لیکن دوسری طرف نواز شریف کی اپنی بقا جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اسی کے پراسس کو آگے لے جانے میں اور کوئی ان کے پاس طریقہ ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے جو انہوں نے پوری تقریر کی ہے نا آپ کو دیکھیں وہ ساری وہی رجتی روایتی باتیں ہیں جو چالیس سال سے آپ سنتے آئے ہیں کہ جی وہ آپ میں انفرارسٹریکچر ٹھیک کر دیں گے ٹیکس لگا دیں گے ایکسپورٹ بڑا دیں گے گاورنس ٹھیک کر لیں گے اخراجات کم کر لیں گے یہ ساری کہہ رہے کی باتیں ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان جس سیچویشن جس دلدل میں اس وقت دنسا ہوا ہے اس سے یہ اس طرح کے جو کاسمیٹک اقدامات ہیں ان سے پاکستان نہیں نکل سکتا اس سے اگر کوئی سی نے پاکستان کو نکالنا ہے تو اس کو ریڈیکل چینج کرنی پڑے گی ریڈیکل چینج سے مراد یہ ہے کہ فارن افیرز ریجنل ٹریڈ اور ایک اوپن جو ہے وہ مائنڈ کے ساتھ جو ہے نو وہ میدان میں اترنے کا عمل جو ہے اور یہ اگر وہ کریں گے نہیں تو there is no use i mean why is coming back یہ تو پھر دوبارہ پتھر کھا کے نیچے اترنے والی بات ہے نا تیسری بار یا چوتھی بار because you are unable to deliver بلکل صحیح اچھا میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک بریڈش صحافی ہے i think وہ کل پر تھوڑے دن پہلے انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا تو وہ لوگ کے جا کے بہت سارے جو انڈین وہاں پہ شائکین تھے لوگ دیکھ رہے تھے میچ ان سے سوال پوچھ رہا تھا پاکستان کے بارے میں تو وہ کہتا ہے جی ہم پاکستان کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہتے پاکستان تو دہشتگردی کراتا ہے ایک چھوٹا سے بچہ تھا جس کی عمل دس بارہ سال ہو گی اور وہ اس وقت ٹویٹر پہ بڑا وائرل ہوئے میں نے بھی اس کو دیکھا اور وہ تین چار پانچ لوگوں سے سوال اس نے کیا اور مختلف وہ ٹھوٹ کے جاتا تھا مختلف جگہوں پہ لیکن مختلف لوگ اس کو ایک جیسے جواب دیتے تھے اور وہ زیاری بات ہے جی پاکستان کے والے سے جی دہشتگردی دہشتگردی پہشانی صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کتنا کوئی ڈینٹ نریندرہ موڈی کی یہ جو پاکستان کے حوالے سے کہ یہ دہشتگردی کراتے ہیں سپانسر کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ ڈال چکی ہے اور یہ کیا ان کے لیے بھی اس کو مشکل نہیں ہوگا کل جب چیزیں ریورس کرنا پڑتی ہیں کیونکہ آپ ایک بیانیاں بنا لیتے ہیں پھر اس کو آہستہ آہستہ سٹیپ بیک کرنا پڑتا ہے جب حکومتوں کی پاکستان بدلتی ہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے بیانیاں اور ان کے لیے اس کو ریورس کرنا ہے کہ کوئی ان کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے سو اگر ان کا معاشرہ یا ان کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کیونکہ میڈیا اور جیسے وہ یا باقی لوگوں انہوں نے اس بات کو پچھلے دس سالوں میں کافی زیادہ چلایا ہے اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں نریندرہ موڈی کے لیے مشکلات تو definitely at home بھی ہوں گی جس طرح کونوں نے محول گھر میں بنا دی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس میں کلیر ہے جس ویڈیو کا آپ نے آوالہ دیا ظاہر ہے ہماری جو small time presence ہے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے ہمیں بہت بڑے بیمانے پہ جو ہے وہ feedback ملتی ہے انڈین citizen اف انڈیا سے یا جو لوگ انڈیا کی policies کی support کرتے ہیں تو وہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتی ہے کہ بھئی ہم تو جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم ایک طریقے سے ایک راستے پہ چل نکلے ہیں we are on the right track اور دن بعد دن ہم کوئی نہ کوئی جو ہے ایک نیا پڑاؤ ایک نئی فتح جو ہے وہ ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے کسی نہ کسی فورم پہ کہیں business کے حوالے سے کہیں trade کے حوالے سے کہیں investment کے حوالے سے کہیں کسی international جو grouping ہے اور صف بندی ہے اس میں مناسب placement کے حوالے سے تو ہمیں جو ہے وہ کیوں آپ نے آپ کو ایک ایسی اس میں ڈالیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم جو ہے وہ کوئی اس طرح کا اگر situation create کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے چونکہ یہ جو بات آپ نے کی دہشت گردی والی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سارے جو ہے لوگ جو ہیں وہ تو دہشت گردی کے خواب میں مبتلا ہیں اور جو ہیں ان کو موقع ملے گا بارڈز کھلیں گے یا ویزے کھلیں گے یا ان کے openly آنے جانے کے سلسلے شروع ہوں گے تو ہم تو بہت بڑے رزق پہ چلے جائیں گے یہ ایک narrative ہے جو بہت زیادہ مضبوط ہے اور society کے خاص segment میں اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے دس سال پہلے یہ اس طرح کا narrative نہیں تھا اور یہ recently created کیا گیا اور create کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ پہ زیرائی ملی جن کو تو نے اس کو create کیا ان کو اس میں فائدہ ہے چونکہ ان کے جو ووٹ بینک ہے اور popularity کا graph ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے بڑھتا ہے انڈیا میں آمن پاکستان سے آمن کی بات کرنے سے آپ کے ووٹ بینک میں کوئی radically drastically کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس طرح کی جب آپ بات کریں گے تو اس سے پھر جو ہے وہ آپ کے اردگل مزید جو ہے وہ دس بیس ہزار ووٹ اور جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں جو انڈیا کے بارے میں concern ہیں یا over sensitive ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ اس میں کوئی تشویش ہے ان کو تو اس حساب سے اگر میں دیکھوں تو یہ ایک بہت بڑی ایک سا جو ہے وہ narrative بن گیا اس کی جگہ ہے انڈین society کے اندر اور اس کو ختم کرنے کے لیے اب یہ بات نہیں کہ یہ کوئی بہت لمبے حرصے کی ضرورت ہے دیکھیں پاکستان اور انڈیا میں جو public opinion ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ manipulate ہوتی ہے government کی طرف سے اگر government آج یہ policy بنا لیں government آف انڈیا ان پاکستان کہ ہم نے جو ہے وہ آمن قائم کرنا ہے اور یہ راستہ ایک چیار کرنا ہے تو within a year or two آپ دیکھیں گے کہ رائے آمن جو ہے وہ پلٹنی شروع ہو جائے گی چونکہ ایک بہت بڑا عظیم و شان قسم کے resources تیک ان کی رسائی ہے جس میں آپ میڈیا سے لے کے تو زنگی کے دیگر شعبوں تیک جو ہے اور پھر انڈیا پاکستان میں ابھی تیک جو سرکار کی influence ہے اور جو سرکاری کام ہے اس کو بھی ابھی تیک اتنی اہمیت حاصل ہے یہاں میرے پاس لوگ آتے ہیں کبھی کبھی وہ سٹیمپ لگوانے کے لیے یا کوئی چیز attest کرانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں جی وہ اسٹام پیپر کیوں نہیں لگاتے آپ جو کہ ہم یہاں سادہ کارز استعمال کرتے ہیں تو ابھی تیک وہ اسٹام پیپر کیا ہے اس کے پیچھے سرکار کی جو دہشت ہے اور جو credibility یا دونوں چیزیں وہ ابھی تک انڈیا پاکستان کے mind پہ بہت ہائی جو ہے نا اس پہ ہیں تو اس لیے اس کو بدلا جا سکتا ہے اور یہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ جب تک جو ہے وہ ریاستیں اور حکومتیں اس میں involve نہیں ہوتی پریز پریز پراسس کو انڈیا پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے اور یہ آئیس جو ہے اس کو توڑنے کے لیے اس وقت تک یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جو سیول سوسائٹی ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کوئی رول نہیں definitely بہت بڑا رول ہے بلکہ ان لوگوں نے ایک بڑا مشکل ٹاسک جو ہے وہ سنبھلا ہوا ایک ایسے وقت میں جبکہ ٹوٹل ایک طرح کا جو ہے وہ سمجھ لیں بلاکیڈ ایک ٹوٹل جو ہے وہ نیگیٹیو سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں بھی جو آمن کی بات کر رہا ہے یا آپ کی بات کرتا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا پہلو ہے کہ سرکاری سطح پہ اگر انیشئیٹیو لیا جائے اور ظاہر ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھاتے ہیں وہاں جو ہے وہ کوئی بھی مناظم پارٹی ہندوستان میں خواہ ہو بیجے پی ہو یا کانگرس ہو وہ اگر عوام کو آن بورڈ لینا چاہے پیس پروسس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ لے سکتے ہیں ان پہ بہت بڑی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جی بری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے کہ یہ سرکاری سطح پہ سرکاری سطح سے کیا مراد ہے سرکار سے آپ کو کیا مراد ہے انٹیلیجنس اجنسیاں سرکار سے آپ کا مراد ہے کیا ڈیپ سٹیٹ یا کیا مراد ہے آپ کا سرکار جی سرکار سے مراد ہے وہ اہروہ قوت جو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ملکی سطح پہ رول پلے کر رہی ہے اس میں ظاہر ہے نمبر ون ٹو گاورنمنٹ ہے جو بھی اس وقت کی الیکٹیٹ یا سیلیکٹڈ گاورنمنٹ جو اس وقت پریویل کرتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ تمام ریاستی ادارے وچ انٹیلیجنس اجنسیاں وہ بھی آتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی کے جو ڈومین میں اسی انفلوئنس میں آپ کا میڈیا اور اس طرح کے جو سیگمٹس ہیں وہ بھی آتے ہیں چونکہ ان کو اس سرکار جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتی ہے تو یہ اس سے مراد جو ہے آپ پوری ریاست طور سارے کرلیں کہ کچھ حکومتیں جو ہیں وہ بات کرتی رہی ہیں پیس پراسس کی انڈیا کے ساتھ لیکن انٹیلیجنس اجنسیاں جو ہیں اس کو ڈی ریل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہی ہیں یہ ذوکار علی بوٹو کے زمانے سے لے کے بینظیر کا آپ دیکھ لیں نواز شریف کا تو کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں جی کہ جس کسی بھی پرائیم منسٹر نے اس طریقے سے انیشیٹیو لیا ہے پیس پراسس کو چلانے کے لیے تو اس کے خلاف انٹیلیجنس اجنسیاں جو ہیں انہوں نے بہت بڑی پیمانے پر منیپولیشن کر کے یا اس کو ٹاپل ڈاؤن کیا یا پیس پراسس کو کو کر لیا اس کی سب سے بڑی مثالیں خود نواز شریف ہیں جب اٹھل باری واجبائی جو ہے وہ لاور آئے جو انہوں نے وہاں پہ ڈیکلریشن سائن کیا یا اعلان کیا جس طرح کی انہوں نے پوزیشن اختیار کی اس کے خلاف اس وقت جو جلوس نکالے گئے وہ کس نے نکلوائے تھے وہ تو سب کو بتا ہے نا کہ اس کے خلاف جو لہر کی سڑکوں پہ جا جوا تھا اس کے پیچھے کون لوگ تھے بعد میں نواز شریف نے جب میں نے یہ کہا کہ کہا کہ میں آمن قائم کرنا چاہتا ہوں تو اس کو یہ کہا گیا کہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن آستا آستا تو وہ جو آستا آستا والے لوگ تھے وہ کون تھے تو اس لیے اس میں جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک رول جو ہے وہ سب انٹیلیجنس ایجنسی کا بھی ہے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اسٹریٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ آمن کی بات کرے اور دوسرا بھم بانٹا رہے یہ کام بہت زیادہ ہوا ہے اور اس سائیڈ پہ بہت زیادہ ہوا ہے دو تین دفعہ جو ہے جو اوپنی ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ اس میں انڈینز کی رائی یہی ہے تو اس طرف سے اس کو ڈی ریل کیا گیا ایک طرف سے تو پیس پراسس کی لیڈرز بات کرتے رہے اور پیچھے جو اصل کفتیں تھی وہ اس کو ڈی ریل کرتی رہی جس میں کارگلوار سے لے کے آپ پیشے تک جائیں تو سب میں یہی چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ آپ کی جتنی انگلوینشل فورسز ہیں وہ ساری جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوں وچ انکلوز میڈیا کیونکہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اور میڈیا سے مراد صرف سرکاری نہیں ہے اب تو خیر پاکستان ایڈیا میں جو میڈیا ہے اس کو آپ سرکاری ہی سمجھے جو باتیں کرتے ہیں جو کچھ لکھتے ہیں وہ وہ نہیں ہے کہ وہ کہیں فورمت کے پالیسیوں کے خلاف کو سٹینڈ دیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ برساب باکستان اور بھارت کا جو میڈیا ہے یہ تو سرکاری میڈیا ہے برساب ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا اور وہ ہے اس وقت انڈیا کے اندر جو ورڈ کپ ہو رہا ہے اس میں پاکستانیوں کو ویزے نہیں در ایک ایک اس حوالے سے بھی ایک ویڈیو آئی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ پاکستان کا نعرہ نہیں لگا سکتے زندہ بات کا تو انہوں نے کہا جی کہ پولیس والا آگیا سارے نعرہ لگا سکتے پاکستان کا نعرہ نہیں لگا سکتے تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے موقع دیا ہے آنے کا تو ہمیں یہ نعرہ تو لگانے دیں نا اسی تو نہ کریں آپ یہ جو انوائرمنٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اور بیزے نہ دینا پاکستانیوں کو وہ آئی نہ سکیں حالانکہ میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں نے کرکٹ ورڈ کپ دیکھنے کی بجائے زیادہ انہوں نے انڈیا کو ایکسپلور کرنا تھا کیونکہ پبندیاں لگی ہیں لوگ جا نہیں سکتے کرکٹ ورڈ کپ دیکھ جو ہوتا ہے تو تجسس ہوتا ہے جس ملک میں ہم دنیا میں ٹرائول کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں بھارت جانے کا تجسس ہے اس طرح بھارت کے لوگوں کو بھی پاکستان آنے کا تجسس ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تھوڑی فریڈم دینی چاہیے تھی بری صاحب تاکہ پاکستانی ٹرائول کرتے جیسے تیسے بھی تھا ان کو لیمٹ کر دیتے جو بھی آپ نے اپنے قانون رکھنے تھے ان کو لیکن ٹرائول کرنے نہ دینا اس سے مزید دوریاں تو پہلے ہی ہیں لیکن مزید پیدا ہوئی ہیں نہیں یہ جس سطح پر ریلیشنشپ چل رہی ہے جی راستہ بارڈر اس میں اس طرح کی توقعات رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ افٹیمیزم ہے اس میں یہ توقع بھی رکھی جا سکتی ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی بیزار نہ دیں بلکہ کھیل کے راستے میں بھی جہاں تک پاسیبل ہے جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے جس میں کہ ایسی بن کھلاڑی پارٹیسپیٹنوں کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی عام لوگ بھی جائیں اور وہاں جا کے نعرہ بھی لگائیں ڈیفینٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں یہ اساس موجود ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ موقع دیا جائے ویزے دیا جائیں تو یہ اوپن ناس ہو تو اس سے انڈسٹیننگ بڑھتی ہے لیکن اگین انڈیا کی طرف سے تو وہی ریزرویشن جو ہے پہلے سے ہے ایک ہی اسٹینڈ ہے کہ جی اس صورت میں ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے اس طرح کی موومنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ دہشتگردی جو ہے وہ نہیں پھیلے گی یا لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملاز نہیں ہوں گے تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کو کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑیں میں سمجھتا ہوں کہ پور ایشو کو ایڈرس کرنا ضروری ہے انڈیا پاکستان کے دیمیان تیس سال سے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ دہشتگردی کیا ہے کون قرارہ ہے کون قرارہ ہے اور اس کو کیسے کنٹرول دیا اس ایشو کو ڈک کر کے آپ آگے نہیں پڑھ سکتے کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں ہم کچھ نہیں کر رہے آپ کچھ نہیں کر رہے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ یہ ٹونوں اس کو لے کے ٹیبل پر بیٹھیں اور ایک دوزرے کو کلیرلی بتائیں کہ جی آپ کی طرف سے یہ ہے اس کا ہمارے پر یہ ثبوت ہے یا یہ آرگومنٹ ہے ہماری پر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے دیل کر سکتے ہیں تاکہ اگلا سٹیپ اٹھائیں اب یہ گھوم بھر کے تو باپ جا کے وہاں ٹھہرے گی آپ کہیں گے جی اب لوگوں کو بیزے دیں تو وہ کہیں گے یہ تو پتہ نہیں ساتھ میں کتنے بم لے کے آتے ہیں کہاں کہاں جا کے سائسیں کرتے ہیں ہم اتنا پورا کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم نہیں دے رہا ہے اب اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈرس اور ایشوز کو ایڈرس کرنے کا وقت آ گیا یہ جو کاسمیٹک قسم کے تینا معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں اب کور ایشوز کو اگر ہم ڈسکس نہیں کرتے تو پھر یہ جو معاملہ ہے یہ مزید کم بھی ہوتا جائے